ہیلو ایوریون اب ہم question number basically question number 6 کا آ رہے ہیں اور function ہمارے پاس اس طرح سے given ہے تو ہم اب اس کا b part دیکھ لیتے ہیں part b میں وہ کہتا ہے میں یہاں پہ لیکھ لوں اس کو صحیح کر کے کہ the set of all polynomial functions کہ جو ساری polynomial functions ہوتی ہیں ان کا جو set ہے وہ ہمارے پاس sub ring بنتی ہے f from zero one to r کی یا نہیں بنتی ٹھیک ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ denote such a set by s2 پہلے ہم نے s1 کہا تھا تو ہم اس کو s2 سے denote کر دیتے ہیں اس کو مطلب آپ اس کو ایسے بھی لیکھ سکتے ہیں کہ s2 is equal to set of all polynomial functions مطلب representation کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس کو ہم نے s2 کہا اس کو ٹھیک ہے s2 is a sub ring for the following reason یہ sub ring ہے اور اس کی reasoning کچھ اس طرح سے ہے کہ s2 close ہے under addition کے کیونکہ since the sum of two polynomial functions of degree m and n is a polynomial function of maximum of degree m n کہ ہم اگر دو polynomial functions جو ہیں ان کو ہم add کرتے ہیں ایک دوسرے کے اندر تو اس کا ہمارے پاس جو اس کی degree ہوتی ہے مطلب اگر ہمارے پاس فرض کریں کہ ایک polynomial function ہے اس کی degree m ہے اور ایک polynomial function ہے اس کی degree n ہے تو ہمارے پاس جو دوسری corresponding ہمارے پاس result آئے گا وہ ہمارے پاس maximum ہوگا nm کا for example اگر ہم دو polynomial لے لیتے ہیں polynomial functions ہے نا basically ہم ایک ایسی لے لیتے ہیں f of x is equal to x square لے لیتے ہیں ایک ہم g of x is equal to x cube لے لیتے ہیں تو اگر میں ان دونوں کو add کرتی ہوں تو x cube plus x square آئے گا یعنی ان دونوں کا maximum آئے گا degree میں کہ maximum 3 ہے تو پھر اس کی degree جو ہے وہ 3 ہوگی سمجھا گی نا کہ maximum کیا مطلب ہے ہب next جو ہے ہمارے پاس s2 جو ہے وہ under multiplication بھی close ہوتا ہے lead کر لیتے ہیں f of x کی یہ representation ہے you know کہ polynomial ہے تو وہ ہی ہمارے پاس condition ہوتی ہے کہ اچھا جی n جو ہے وہ greater or equal 0 ہونا چاہیے ورنہ وہ expression بن جاتی ہے اور g of x یہ ہے اور x جو ہے نا ہمارے پاس وہ 0 1 سے belong کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ f of x جو ہے وہ ہمارا function اس طرح سے ڈیفائنڈ ہے کہ 0 1 سے mapping r پہ ہو رہی ہے تو ہمارے پاس جو x سارے ہوں وہ اس سے belong کریں گے اب f of x اور g of x کو multiply آپ اس میں کروں تو یہ ہمارے پاس component wise multiplication ہوگی component wise no یہ والی جو multiplication ہوگی جس میں by using distributive laws ہوں گی addition جو ہے وہ component wise ہوتی ہوتی ہے اور اس میں جو multiplication ہے وہ using distributive laws ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو کریں گے f of x اور g of x کو multiply تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا اور f of g x جو ہے ہمارے پاس again ایک polynomial بن جائے گی جو degree n پلس m کی ہوگی اب یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ multiplication جب کر کے answer آئے گا تو degree n پلس m آئے گی اور اگر addition کریں گے تو maximum آئے گا ان دونوں کا ٹھیک ہے اور zero polynomial جو ہے وہ بھی belong کرے گی s2 سے so identity present ہو گئی اور finally ہر polynomial function کے لیے مطلب ہمارے پاس اس کا additive inverse negative of polynomial function جو ہے وہ exist کرے گا مطلب کہ ہمارے پاس جو ہے اس کے coefficients جو ہیں وہ ہمارے پاس negative ہو جائیں گے تو ہمارے پاس وہ negative f of x ہوگا بسیک handicedly ہمارے پاس x نہیں 0 negative ہو ہو رہے x تو ہمارے پاس وہی ہے مطلب ہمارے پاس جو coefficients جو ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ negative ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس negative f of ایک سار ہے تو اس وجہ سے یہ بھی جو سیٹ ہے یہ ایک سب رنگ بنا دے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اب دو اگزامپل دیکھیں اور دونوں میں ہم نے دیکھا کہ اچھا وہ سب رنگ کی کنڈیشن کو سیٹسفائی کر رہی تھی اب سب رنگ پھر وہی بات کہ سب رنگ بیسیکلی اٹسیلف ایک رنگ ہوتی ہے تو ہم نے یہ پوپٹی سیٹسفائی کروائی ہے لیکن ہمارے لیے یہ سیٹسفائی کروانا کیوں انیف ہے کیونکہ اگر یہ ہول کرتی ہے ملٹیپلیکیشن یہ والی ہول کرتی ہے تو اسوسیٹیو لاس بھی ہول کر جائیں گے اور اڈیشن میں بھی ہم کر سکتے ہیں یہی چیز اور ڈسٹریبیوٹیو لاس بھی ہم اس کو اگر آپ کروا کے بھی دیکھنا چاہیں تو یو کین ڈو ادروائز جو کمپلسری مطلب کے سٹیپس تھے وہ میں نے کلیئر کر دی ہیں تھینکیو